اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وعال بیت الطیبین الطاہرین المعصومین بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے ماہ سیام کے احکام کے سلسلے کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور سلسلے گفدگو شرائط روزہ میں ہے اور روزہ کی اہم ترین شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان مسافر نہ ہو اس کے زمن میں ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ جس کی طرف عام لوگ متوجہ نہیں ہیں اپنے مومنین کی توجہ کو مبزول کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ افراد جو کسی جگہ ڈیڑھ سال یا تین سال یا چار سال رہنے کا عظم اور ارادہ رکھتے ہوں جیسے کالج اور یونیورسٹیوں کے طالبیلوں کو سٹوڈنٹس کو یہ علم ہوتا ہے کہ وہ چار سال اس یونیورسٹی میں رہیں گے اور روزانہ اپنے گھر سے آئیں گے اور جائیں گے اسی طریقے سے وہ ڈاکٹر حضرات جو صبح اپنے گھر سے اپنے شہر سے نکل کے کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں اور ان کا کلینک وہاں ہے اور وہاں مریضوں کو چیک کرتے ہیں یا ملازم پیشہ افراد جنہیں علم ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ڈیڑھ سال تین سال یا چار سال وہاں پہ رہیں گے اور روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں تو اس قسم کے افراد کی نماز بھی پوری ہوگی اور وہ روزہ بھی رکھیں گے لیکن دو شرائط کے ساتھ پہلی شرط جس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے جس سے عام لوگ غافل ہیں وہ یہ کہ اس قسم کے افراد کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی ایک طرف کی مسافت جو ہے وہ چوالیس کلومیٹر کی ہونی چاہیے یوں نہیں کہ آنے جانے کی مسافت ملا کے چوالیس کلومیٹر ہو اس لیے کہ آنے جانے کی مسافت کا چوالیس کلومیٹر ملا کے یہ اس شخص کے لیے ہے یا ایک طرف کی مسافت اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا وہاں پہ کوئی مکر نہیں ہے یعنی وہاں پہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے وہاں وہ کام کے لیے رکتا نہیں ہے جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے جیسے کوئی شخص علاج کے لیے جاتا ہے واپس آ جاتا ہے یا کوئی دکاندار صبح سویرے جاتا ہے اور اپنی دکان کی چیزیں لے کے واپس آ جاتا ہے یا کوئی شخص زیارت کے لیے صبح روزانہ کربلا جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو ایسے شخص جو ہے وہ اگر ہر مہینے میں دس دن سفر کرتا ہے اور ایک سال میں چھے ماہ یا دو سال میں تین تین ماہ اسی روٹین کی اوپر سفر کرنے کا عظم اور ارادہ رکھتا ہو تو یہ کثیر سفر شمار ہوگا جہاں بھی جائے گا اس کی نماز پوری ہوگی اور روزہ بھی رکھے گا اس شخص کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ ایک طرف کی مسافت جو ہے وہ چوالیس کلومیٹر طے کرے البتہ وہ شخص کے جو اپنے کام کی سلسلے میں جاتا ہے کہیں پہ اور وہاں اس کا کوئی مقر ہے وہاں اپنے کام کی سلسلے میں رکھتا ہے اور ایک مخصوص مدت میں رکھتا ہے ڈیڑھ سال تین سال یا چار سال وہاں پہ رکھتا ہے روزانہ آتا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ نہ کافی ہے کہ وہ آنے جانے کی مسافت ملا کے وہ چوالیس کلومیٹر ہو نہیں بلکہ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی ایک طرف کی مسافت جو ہے وہ چوالیس کلومیٹر ہونی چاہیے اور دوسری شرط جس کے ہونے سے وہ شخص نماز بھی پوری پڑے گا اور سفر کے دوران وہ روزہ بھی رکھے گا وہ یہ کہ وہ سال میں یعنی وہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہر ماہ دس دن سفر کرے یا سفر پہ رہے جس کا تذکرہ ہو چکا ہے اور سال میں ایک ماہ یا دو سال میں تین تین ماہ اسی روٹین کیو پر سفر کرنے کا عظم اور ارادہ بھی رکھتا ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کی وہ جگہ جہاں پہ وہ کام کے لیے تعلیم کے لیے یا اپنے کلینک پہ یا جاب کے لیے وہاں جاتا ہے اور روزہ نہ جاتا ہے وہ جگہ جو ہے وہ اس کا وطن شمار ہوگی البتہ پہلے مہینے میں یعنی ایک ماہ تک وہ نماز کو جم کر کے پڑے گا یعنی پوری بھی پڑے گا اس جگہ پہ اور قصر بھی پڑے گا اور اگر ماہ مبارک آ جاتا ہے اور وہ ابھی ابتداہی میں اس نے وہاں پہ سٹارٹ کیا ہے تو وہ روزہ بھی رکھے گا اور اس ماہ مبارک کی کہ جتنے روزے اس کی قضاء بھی کرے گا البتہ ایک ماہ کے بعد وہ جگہ اس کا وطن شمار ہوگی اور وہاں پہ وہ نماز بھی پوری پڑے گا اور وہ سفر کے دوران اپنا روزہ بھی رکھے گا وصل اللہ علیہ محمد وعال بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین